بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتا رہا چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے جی سیون کی سمیٹ ہوئی تھی جی سیون کی سمیٹ کے بعد امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھا جو بائیڈن وہ بیلجیم چلے گئے بیلجیم میں کیا ہے بیلجیم میں نیٹو کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ انہوں نے نیٹو ممالک کے لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی وہاں پہ جو بائیڈن ہے بیلجیم کے کنگ کے ساتھ بھی ملاقات کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب دو بڑے لیڈرز ملتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی بھی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اس ملاقات کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی پہ تائناد لوگ تھے انہوں نے کچھ ایسی گنز پکڑی ہوئی تھی جو نارمل حالات میں ہم نہیں دیکھتے یہ بسیکلی جو ہیں یہ ڈرون گنز ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈرونز کا استعمال جو ہے اس وقت ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے اور یہ جو وی بی آئی پی لوگ ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے اور ہر پہلو سے جو ہے ان کی سیکیورٹی کو سخت بنایا جاتا ہے ایک یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈرون اس ایریے کے اندر آ جائے کیونکہ ڈرون تو چھوٹا سا ہوتا ہے اور جو کوارڈ کوپٹرز آج کال آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتنا زیادہ شور بھی نہیں کرتے دوہزار اٹھارہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وینیزویلا کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہوا اور یہ بسیکلی ایک اسیسینیشن کی اٹیمٹ تھی جس کے اندر جو ڈرون تھا وہ ہوا کے اندر پھٹ گیا اس اسیسینیشن اٹیمٹ کے اندر جو ان کے گارڈز تھے وہ زخمی ہو گئے ہو سکتا ہے کہ ڈرون جو ہو وہ صرف ایک ڈسٹرپشن ہو اور اصل اسیسینیشن جو ہے وہ اندر نے کسی اور طریقے سے کرنی ہو لیکن پھر بھی ڈرون جو ہے وہ اسیسینیشن اٹیمٹ کے اندر استعمال ہوا اب یہ جو ملاقات ہوئی تھی امریکہ کے پریزیڈنٹ اور بیلجیم کے کنگ کی اس کے دوران میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گارڈز ہیں اندر نے دو قسم کی گنز جو ہیں ان کو پکڑاوا ہے یہ جو گارڈز ہیں یہ بیسیکلی بیلجیم کی فیڈرل پولیس کے ہیں ایک گن ایسی ہے جو کہ ریڈیو فریکنسی کو جیم کر دیتی ہے اور ڈرون اور اس کے آپریٹر کا جو لنگ آپس میں ہوتا ہے اس کو توڑ دیتی ہے اور ڈرون جو ہوتا ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے یہ گن جو ہے یہ آسٹریلیا کی ایک فرم ہے ڈرون شیلڈ یہ اس کی بنائی بھی گن ہے اس کو آپ بیسیکلی ایک جیمنگ گن کہہ سکتے ہیں میرا نیحال کہ یہ جو گن ہے یہ اٹانومس ڈرونز جو ہوتے ہیں ان کو کیپچر کر سکے یا ان کی جو کمیونکیشن ہے اس کو ڈسرپٹ کر سکے لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں یہ ریکوارڈ کارپٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیفنیٹلی ان کے خلاف کافی ایفیکٹیو ہے اسی وجہ سے جو ہے بیلجیم کی پولیس جو ہے اس نے اس کو استعمال کیا اور اپنے کنگ کی پروٹیکشن کے لیے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن اس قسم کی گن کا ایک تھوڑا سا نقصان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی بیٹری لگتی ہے جیسے کہ آپ اس تصویر کے اندر دیش بھی سکتے ہیں کیونکہ جیمرز کو آپ نے پاور فراہم کرنی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ پاور فراہم کرنے کے لیے آپ کا پاس ایک بہت بڑی بیٹری بھی ہونی چاہیے بیٹری جو ہوتی ہے وہ ڈسچارج بھی ہوگی پھر اس کو آپ کو چارج بھی کرنا پڑے گا ڈرون شیل کا کہنا ہے کہ اس وقت اس کے جو کسٹمرز ہیں ان کے اندر امریکہ کی آرمی امریکہ کی ائر فورٹس امریکہ کی دپارٹمنٹ آف ہوملینڈ سیکیورٹی امریکہ کا سٹیٹ دپارٹمنٹ اور امریکہ کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کے علاوہ اور بھی ان کے کسٹمرز ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کا کمرشل استعمال بھی ہوگا اور بہت سی جگہیں ایسی ہوں گی جیسا کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو ایسی گنز کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ آپ کی جو امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو ایسی گنز جو ہیں وہ رکھنی پڑیں گی یہ کوئی ایسی ٹکنالوجی نہیں ہے کہ جو پاکستان کی دسترس سے باہر ہو ایڈوانس ٹکنالوجی ہے ریڈیو فریکونسی کی ٹکنالوجی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور ہمارے انجنیئرز جو ہیں اس ٹکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے ایسی گنز بھی بنا سکتے ہیں دوسری قسم کی جو گن ہے وہ بیسیکلی سکائی وارڈ پٹرول ہے یہ ایک انگلینڈ کی کمپنی ہے اوپن ورک انجنیئرنگ یہ اس کی بنائی بھی گن ہے یہ والی گن کیا کرتی ہے کہ یہ ڈرون کو جیم تو نہیں کرتی لیکن اس کی طرف ایک نیٹ یا پیراشوٹ ٹائپ کی ایک چیز پھینکتی ہے جس کے اندر ڈرون جو ہے وہ لپٹ جاتا ہے اور اس کو یہ زمین کے اوپر لے آتی ہے اوپن ورک انجنیئرنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ والا سلوشن جو ہے یہ جیمیں سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جیمیں کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ بڑی بیٹری کی ضرورت پڑتی ہے اور بیٹری نے ڈسچارج بھی ہونا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ریچارج بھی کرنا ہے تو یہ کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے لیکن اس قسم کی جو گن ہے جو کہ ایک پیراشوٹ ٹائپ کی چیز پھینکتی ہے اس کو آپ ریفل بھی کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ری لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریڈ لوڈ کرنے میں کافی زیادہ کم ٹائم نگے گا بنسبت اس کے کہ آپ اس کی بیٹری کو ریچارج کریں آنے والے دنوں میں یہ جو وی آئی پی حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلنے والے گارڈز کے ہاتھوں کے اندر ہم اسرہ کے ویپنز دیکھیں گے کہ ایسی گنز کا جو ہے وہ کمرشل بھی کافی زیادہ یوز ہوگا تو اس چیز کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو اور زیادہ دیکھیں گے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی میری نظروں کے سامنے سے گزری سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں آج کے لئے یہ بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ